بات جب آتی ہے ایونٹ کی تو پھر اس میں ہم لوگ جانتے ہیں اسلام آباد کے اندر مختلف ایونٹس ہوتے رہتے ہیں آئے روز اور تمام تر وہ ناظرین جو کہ جانتے ہیں کہ رضا غزنی جب بھی آتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی حلہ گلے لے گا ہے ساؤنڈ سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ پڑھا برس قسم کا ایونٹ چال رہا ہے لیکن ایونٹ جو ہے میرے بیکراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایونٹ ہے کس جیس کا ایویڈی چینلز میں موجود ہے جی ہم لوگ اپنے آفیس میں آج موجود ہیں اور ہماری جو آفیس کی بات آ رہی ہے ایویڈی چینلز سٹوڈیوز کی بات آ رہی ہے ایویڈی چینلز سٹوڈیوز جو ہے ہمارا ماشال ایک بہت بڑا نیٹورک ہے جس میں ہمارے تمام تر اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ٹی بی چینلز کی اس میں خیبر ٹی بی ہے خیبر نیوز ہے تو آج تمام تر فیملی میمبر جو ہیں یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں کیونکہ زبردست قسم کا کارنیول جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ایویڈی چینلز کے سٹوڈیوز میں آج آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں گے جو کہ آپ لوگ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں ہمارے سینئر آٹسٹ کو بڑے بڑے سٹارز کو دو سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے چاہنے والوں کو اکثر چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان سے پوچھا جائے تو بکل جی فنی اور مزدار کسیل کی بات چیت کریں گے ان کے ساتھ اور آج کو جو پروگرام ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کی ملکات کس سے کروائیں گے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کافی اللہ گلہ ہے آپ لوگ کو ساتھ ساتھ ہم لوگ فٹیجز بھی دکھائیں گے تمام تر جو لوگ ہیں جو ایکٹیویڈیز چل رہی ہیں سٹالز لگے میں کھانا پینہ چل رہا ہے زبردست قسم کا سرد موسم ہے لیکن اس سرد موسم کے اندر جو ہے بہت ہی مزدار قسم کے کھانے یہاں پر اویلیبل ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کھانا بنانے والے کون کون ہیں وہ بھی آپ کا پتہ چل جائے گا کیونکہ کوئی بھی ایسا سپیشل شیف نہیں ہے میرے خود جو ہے انواز تھا پکوڑے بنائے ہیں جی میں نے آج بڑا انجوائی کیا تو آئیے آپ لوگ کوئی طرح سے انجوائی کرواتے ہیں اور پرگرام کو بکائدہ آغاز کرتے ہیں موسیقی موسیقی جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگ کو ایویڈی چینلیز کے سٹارز ہیں آج بڑا ملاقات کروائیں گے سٹارز کون کون ہیں جانتے ہیں آپ لوگ ماشرک مشین ملتی ہے کبھی اوون ملتا ہے کبھی کیا کبھی کیا اور کبھی کبھی جو ہے ہم لوگ کو ملک سا بھی ملتے ہیں لیکن اصل میں شخصیت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہاتھ میں کباب کی پلیٹا ہے ہم ان سے کباب چوری کریں گے کیونکہ دیتے بالکل نہیں ہیں ویسے بہت مہربان انسان ہیں السلام علیکم قادف قاضی صاحب اللہ کا شکر ہے اور آج جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے فیسٹیویل ہے اور یہ فوڈ فیسٹیویل اس میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں بڑے کھانے ہیں بڑا کچھ ہے مزہ آ جاتا ہے جب میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں پورا ایک سال اس سال بعد ہمیں موقع ملتا ہے اور اس طرح کے سارے ایونٹ سب آئے ہوئے ہیں ساری فیملی یہاں پہ ہیں کیا کہنا چاہیں گے کوئی ایسی بات جو کہ آج تک سرین پر آپ ریانس میں سب کا طرف کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہ ہو کوئی ذاتی بات کرتے ہیں آج تھوڑی سی عارف قاضی محمود اصل میں ہے کون عارف قاضی ایک عام آدمی ہے نارمل آدمی ہے گلی مولوں میں بڑا ہوا ہے اس کا جم پل جو ہے وہ گلی مولے میں ہوا ہے اور کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے بس اس کو شوق تھا ایک اس کے اندر بس ایک تا ایک ٹیلنٹ تھا جو کہ ای وی ڈی چینلز نے اس کو سامنے لیا اور جو اس ویسٹیبل کے حوالے سے بات دا تو ای وی ڈی چینلز کا یہ خاصہ ہے ای وی ڈی چینلز جو ہے وہ ہمیشہ ایسے موکے پروائیڈ کرتا ہے اپنے فیملی میمبرز کے لیے کہ وہ ایک سال بعد چے مہینے بعد ویسے ہی بندہ جو اندر سے گنجا گنجا ہوتا ہے وہ دارہ تھوڑا سا سٹ ہو کے آ جاتا ہے تو تھوڑی سی سی لیبریشن ہو کی فیملیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں انوائرمنٹ اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں کام کرتا ہوں میں یہ وصوک سے کہتا ہوں کہ واقعی یہ فیملی چینلز ہے بڑی یہ جو ویلیوز کی پریڈیشن کی جو قدر ہے وہ یہاں پہ ہے ایک بات فیسیبل کی بات ہو گئی بے شک ہمیں بڑی اچھی ایکٹیوٹیز یہاں پہ پروائیڈ کی جاتی ہے موقع ملتا ہے کمبولا نائٹ ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا مطلب فریش ہو جاتے ہیں ایویڈی چینلز کی کونسی ایسی بات ہے جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بس اس طرح ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے ایویڈی چینلز کی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ چینل نہیں ہے کہ جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے یہ ہمیشہ غم میں بھی ساتھ دیتا ہے اور غم میں یہ ساتھ کھڑا رہتا ہے غم خوشی انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جزو ہے تو اس میں خوشی میں تو سب لوگ ہوتے ہیں غم میں اردگرد سایا ساتھ چھوڑ جاتا ہے سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایویڈی چینل ساتھ کھڑا رہتا ہے یہ بڑی ایک اس کے اندر بات ہے کہ مینجمنٹ اس چیز کو بہت زیادہ کیر کرتی ہے بہت خیال رکھتی ہے تو اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی اچھا ایک بات ناظرین آپ کو بتا دوں جب بھی ہماری گیترنگ ہوتی ہے جب ہم سب بیٹھتے ہیں عارف کاجی صاحب جب ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑی کلاس لیتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں اور وہ تمام طرح باتیں کہتے ہیں جو میرے بس سے باہر ہوتی ہیں آج میرے ہاتھ میں آئے ہیں میں بھی کوئی فرمائش کروں گا کچھ گنگناہ کے سنائیں کچھ بھی گنگناہ دیا ہو سلا جس نے جینے کا ہم کو وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم یہ سوچا ہے ہم نے میرے خیال میں کابی ہوگی زبردازی بہت مزایا بہت شکریہ میرے خیال میں کابی ہوگی جی تو ناظرین کیمرے کے انگل چینج ہو چکا ہے آگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آگ کہاں لگی ہے میرے دل میں لگی ہے اس کی ایک وجہ ہے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کسی بھی پروگرام میں یا آفس کے اندر جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں آریف کازی کی میں نے بات کی ہے ایک اور شخص بھی ہے جو سٹرین پر آتے ہیں بڑا سوبر قسم کا پروگرام کرتے ہیں اور جب بھی ان سے بات کریں تو بندے کو لگتا ہے غصے میں ہی ہیں لیکن ایسا ہودہ نہیں ہے میں بات کر رہوں کہ ایوان حمد راجہ کی جو کہ ہمارے سینئر یہاں پر بات کرتے ہیں تو انگر بھی ہیں کافی سالوزے سٹرین پر بھی آ رہے ہیں اور جب بھی کوئی پروگرام کی بات ہوتی ہے گائیڈلائن بھی ان سے ملتی ہے لیکن آج میری چلے گی کیونکہ میرا پروگرام ہے السلام علیکم کے وان آمد آلے سامن سلام علیکم ویسے کتنا اپروپریٹ شاٹ بن رہا ہے آگ لگی بھی ہے سمجھ گیا ہے وہ کیا بھی بیس تھی ملنی ہے جلدی سے کامیرا اٹھا ویسے ہی کر رہا ہے نا بلکل غرم طبیعت کا بندہ اچھا جی اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں نہیں کیوں پتہ نہیں ٹائم ہی ہوتا ہے میرے پاس ایسے پروگرام دیکھنے کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ وہ پروگرام ہے جو شروع انہوں نے کروایا ہے آئیڈیا ان کا تھا اور آپ کی جتنے لوگوں سے ملاقاتے ہوتی ہیں جتا آپ انجوائے کرتے ہیں یہی ہے بیائیڈ دا سین اچھا کیونکہ آپ کا پروگرام آپ کرتے ہیں کافی انجوائے کرتے ہوں گے لیکن جب بات آتی ہے سپرین کے علاوہ ایکٹیویٹیز کی جب بات آتی ہے انجوائے کرنے کی ہمارے یہاں ایوڈی فیملی میں بڑا اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے کس طرح سے آپ انجوائے کرتے ہیں تمبولا نائٹس ہوتی ہیں اوڈ فیسٹیویل ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ میں گھر پر ڈیوٹی دیتا ہوں میں جب بالکل پارے ہوتا 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 ہے تو میں گھر پر ڈیوٹی دیتا ہوں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا لیکن آج موقع ملے اپنے گھر والوں کے ساتھ فیسٹیویل میں انجوائے کرنے کا موقع ملے کے فیملی کے ساتھ جینوینلی بیٹ چیئے گفشاف لگانے کا unofficial طریقے سے تو اس طرح کی گیترینگ آبسلی بہت زیادہ ہمیں موقع نہیں ملتا لیکن آج بہت انجوائے کر رہے ہیں موسیق بھی اچھا ہے کراؤڈ بھی اچھا ہے اپنے ہی گھر والے ہیں سارے فیملی بھول ہیں اور آبسلی سکرین پر بھی اچھا ایسا ہی ہوتا ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا اور آج بیسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ ہم آف سکرین بھی کچھ ایسے ہی ہے اچھا ایک سوال آپ نے میں نے پوچھا کیا اکٹی ویڈیز ہیں آپ نے ساری بتا دی جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جیسے میں جاتا ہوں کوئی مسئلہ کر کے آ جاتا ہوں کوئی بھی غلطی کر آتا ہوں آپ ہمیں بچا لیتے ہیں سکرین پر نہیں آنے چاہیے لیکن یہ میرا کام ہے میری فیملی میمبرز ہیں میں ان کو ریپیزنٹ کرتا ہوں یہ مجھے ریپیزنٹ کرتے ہیں ہم تارے ایک دوسرے کوئی بچا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کام پر بخر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو کورپ بھی تار کو میری ہوتی ہے تو یہی سارے بھائی بہن جو میرے ہیں یہ سارے مجھے کورپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں روز مرہ کی زندگی میں ہماری آفکس کے اندر چال رہی ہو اچھا مجھے بتائیں کہ فیچر پلان کیا آپ کا آج ہم لوگ کے یہاں پر بہت سارے ستارے موجود ہیں آپ خود بھی ایک ماشاء اللہ ہمارے بہت سمکتا دمکتا ستارہ ہیں بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ سوچ فیکٹری بھی تھوڑا سمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح سے تمام طرح چیزیں پلان کی جاتی ہیں آج کی اس ایکٹیوٹی کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا فوڈ فیسٹیبل تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں جو تمام طرح لوگ آئے ہیں میرے سمیہ سب نے بہت انجوائے بھی کیا ہے لیکن ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہی ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے روٹین کس طرح سے ہوتی ہے تھوڑا سن آجن کو بتائیے پروگرامز کو روٹین بلکو جی مل بیٹھ کے ہوتی ہے کوئی پروگرام ایک انڈیویجوال نہیں کرتا اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے اس کے آئیڈیا کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے اس کی ایکزیکیوشن میں بھی اب والنٹیریلی بھی اور افیشلی بھی جو ڈیزیکنیٹڈ لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو ڈیزائن کر کے آگے ایکزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ مل جل کے ہی کرنا ہوتے ہیں ہم نے آج کل میڈیا کے اندر اسنا کا ارواز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پوری ٹیم اور پوری فیملی میمبر کے کریڈٹ پہ جاری ہوتی ہے جو غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم ساروں پہ ہی جاری ہوتی ہے اب یہ ساری باتیں پر چلنے کے پاس سب سے اہم سوال آ چکا ہے گیٹو میں فیوریٹ اینکر کون ہے آپ کا میرے بغیر نام بتائی کا لڑی ہو جانی ہے آپ کے بغیر بلکل بتاؤں گا میں خود ہوں میں بہت اپنا فیوریٹ اینکر ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہا ہوں سرزے کی رات کو سوچ پر ایکٹری آتا ہے منڈے کی رات کو کیٹو کی دنیا آتا ہے تو اس وقت میرے سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آرہا کچھ کوئی اور نام بتائیں آج کوئی اور نام بتائیں کیٹو میں سارے اینکرز میں کہہ نہیں سکتا کہ فیوریٹ نہیں ہے کیونکہ ایک میں فیوریٹ نہیں ہوں گا تو وہ شاید کل کو پروگرام ہی نہ کہہ رہے ہو اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ سارے میرے فیوریٹ ہے یہ سلیک کراؤڈ ہے کیٹو کا ہمارا جو سکرین پہ آتا ہے اینکر کرتا ہے وہ سارے کے سارے اینکرز آپ کے فیوریٹ ہیں تو ہمارے فیوریٹ ہیں ایک آخری سوال میرا آپ سے ہے اس کے بعد ہم باقی لوگوں سے بات کریں گے کیٹو کو ٹرولی یوتفل کہا جاتا ہے پیٹری آرڈیزم کی بات کرتے ہیں ہر ایک پروگرام میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تراث ایکسپین کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے پاکستانیت کے بات ہی ہے باقی چینلز کے پر بڑی حلہ گلہ ہوتی ہے سن صاحب کے ایک عہدہ بھی ایسا ہے تو ہمارے ناظرین کوئی پتائیے ہمارا دپٹہ کلچر ہے دپٹہ لیا جاتا ہے خواتین بھی طرف سے مردوں کے طرف سے پر شلوار کمیز اس کے علاوہ جو بیڈرس ہوتا اس میں کوشش ہوتی ہے کہ الفاظ میں کبھی بے اودگی نہیں ہوتی یا کوئی ایسا حلہ گلہ نہیں ہوتا جو والگریٹی کی طرف جائے سب کوشش رہ گئے لیکن بلکل ہماری خصوصیت یہ ہی ہے ہماری سکلوزیوٹی یہ ہی ہے اور ہم سٹینڈرڈی اسی بیسے پر کرتے کہ ہم کمیرشل انسینٹیو کی بیچے مجھے جائیں گے جہاں ہمارا کلچر ہمارا تردیشن اور ہمارا ریلیجن کامپرمائز ہو رہا تو پاکستانیت کا ایک چلتا رہ گا ایک تھیم آپ کو نظر آئی کی حدوگرام کے اندر پاکستانی کونٹنٹ کو پرموٹ کرنا پاکستانی ریجن کو پاکستانی لینڈوجز کو اور موسٹ امپورٹنٹی جو پاکستانی فیمیلی میمبرز کا جو ایک کلچر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے تو جب ہم ٹی وی پر اینکر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس فیمیلی ویالیوز کو بہت زیادہ رہی ہیں اگر اگر اپنسینٹ اور اگر ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پورا ہماری ایک ہمیشہ سے ٹیم رہی ہے کہ ٹیلیویشن کی الحمدللہ دوسما سال چال رہے ہیں اسی ٹیم کے بیسیس پہ ہم لوگوں کی فیوریٹ چینل ہے اسی پاکستانیت کی وجہ سے گلگت سے لے کے گوہدر تک ہمیں دیکھا جاتا ہے پر صرف دیکھا نہیں جاتا وہ سینس او بلانگنیس جو ہے جو ہمارے ساتھ اسو سی ایشن ہے ریجن کی وجہ سے لینگویج کی وجہ سے اور ہمارے اپنے طور طریقوں کی وجہ سے اسی کی وجہ سے آج کے ٹیلیویشن چال رہا ہے ہم لوگ پاکستانیت کے جذبے پہ اور حوصلوں پہ چلتے ہیں بہت شکریہ کے مان آپ کا آئیے ناظرین لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹارز رہے ہیں ابھی یہاں پر موجود ہیں چلتے ہیں بات چیت سے زبا کے بڑھاتے ہیں چلتے ہیں ہمارے زبردست قسم کے انکر پرسنس ہزار آتے ہیں ان کی بڑی محلت ہوتی ہے بڑی افرٹ ہوتی ہے سکرین پر آتے ہیں چمکتے دمکتے ہوئے اور کافی زیادہ اچھی خوبصورت باتیں نولیجیبل گفتو کو آپ لوگ کے ساتھ کرتے ہیں ساتھ کام لوگ کے لائف کال شامل کرتے ہیں بے شک میں بات کر رہوں اپنے ایویڈ چینل کے ایک بڑی اہم چینل ایویڈ خیبر کی لیکن ایویڈ خیبر کے اگر ہم بات کر رہے ہیں مانوی شو کی بات کر رہے ہیں تو وہ اینکر جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا گا گھروں میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی کام نہیں آتا ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے ہمارے ساتھ سادیا گل موجود ہیں ایویڈ خیبر کی جو مانوی شو کر رہی ہیں ہمارے باقی اینکر میں سے ایک اینکر سادیا گل بھی ہیں آج زبردست سٹال لینر نے یہاں پر لگایا ہے اور سٹال میں کیا کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکہی کے روٹی ہے اور ساتھ میں پالک کا ساگ ہے اسلام علیکم سادیا کیسے ہیں مالیکم السلام میں ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک سادیا کیسا آپ کیل کر رہی ہیں ایویڈ چینل کے ساتھ کافی سال گزر گئے ہیں آپ کو بھی اکثر لوگوں کو سرین پہ دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بس تاہر رکے آکے بیٹھتے ہیں یہ تو گر میں ہلتے بھی نیوکے جگہ سے لیکن آج آپ کے ہاتھ پہ آٹھا بھی لگاوا ہے اور ساتھ میں آپ روٹی بھی بنا رہی ہیں پالک کا ساگ بھی آپ نے بنایا ہے اور جو لوگ ہمیں چینل پہ دیکھتے ہیں واقعی بھی وہ ایسا سوچتے ہیں کہ تو نازوک سی ہیں فیشن کر کے آ جاتی ہیں باہر بنا کے آ جاتی ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے ماشاءاللہ سے میں کھانا بنانا جانتی ہوں اور میں سب کچھ کر بھی لیتی ہوں اور سواری پالک کا ساگ نہیں ہے یہ سرسوں کا ساگ ہے اور مکہی کی روٹی ہے آپ کو بتے کہ آج جویڈی خیبر چینل میں جو ہے تو آج کچھ ایمنٹس ہے اور کافی سارے لوگ آئے ہوں گے یہاں پہ تو میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ ڈیفرنٹس کروں کیونکہ کچھ لوگ کھاتے ہیں پیزا، برگر، چارٹ اور اس طرح کچھ چیز تو میں نے سوچا کہ میں سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی اور لسی کیوں لگا ہوں کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ ہو جائے گا اچھا فوڈ فیسٹیوال ہے ایوڈی چینل ہی ہم بات کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں ہمیشہ سے ہی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں کبھی تم بولا نائٹ ہے کبھی کس کسیم بھی گیترینگ ہے ہمیشہ کوئی گیترینگ ہوتی رہتی ہے مائنڈ کی ریفرشمنٹ کے لیے کیسا فیل کرتے ہیں آپ ایوڈی چینل کا حصہ بن کے آپ کو فیلنگز کی ہیں آپ کی جی ضرور آپ نے بہت اچھا سوال کی اور آپ نے وہ اچھا سوال کی جو میرے دل کو جا کے لگے ایوڈی چینل کے ساتھ میں سندوز آر چودہ سے کام کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ سے میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ اور میں یہ نہیں کہتا ہی کہ یہ میرا چینل ہے یہ میرا گھر ہے کیونکہ ہم تو گھر میں آپ کو پتا ہے ماں بیٹی کی بھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمارے ایسی جگہ ہے کہ ہم یہاں پہ آکے اچھا انجوائے کرتے ہیں جو ہمارے انکرز ہیں نیوز والے ہیں تو ہم ایک دوسری کے ساتھ اچھا ٹائم سے پینٹ کر پاتے ہیں بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں سادیا میں آپ سے میکپ آرڈسٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سیوریٹ میکپ آرڈسٹ کو انہیں آپ کا ایک نام لیں گے ٹھیک ہے ستارہ آپا ہے یا پھر مونو ہے یا پھر نجمہ آپی ہیں ایک نام بتائیے مونو بھائی لڑائی تیار ہو گئے نجمہ آپیوں ستارہ آپی تیار ہو جائیں ایسی بات نہیں ہے وہ ایسا ہے کیونکہ سن 2014 سے میں آ رہی ہوں اور میرا زیادہ تر رابطہ جو رہا ہے وہ مونو بھائی کے ساتھ رہا ہے کیونکہ مونو بھائی مورننگ میں ہوتے ہیں تو میرے زیادہ تر شو جو ہوتے ہیں وہ مورننگ میں ہوتے ہیں اور ستارہ آپی بھی بہت اچھی ہے اور نجمہ آپی ہی جہاں تک بات ہے وہ تو زیر سی بات ہے استاد ہے سلوٹ ہے ان کو اور جب میرا ایمننگ شو ہوتے ہیں تو وہ میرے لئے وہ بیسٹ رہتی ہیں رولا ڈالنا تھا میں نے فیل ہو گیا ہے چھیک ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ آپ جتنا مرضی رولا ڈال لیں یہ ہمارا گھر ہے اور ہماری آپ ایک دوستی نہیں ہے یہ آپ ایک پکی دوستی ہیں ہم لوگ لڑتے نہیں ہیں اور ہمارے کے ٹو ٹی وی کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ جو کہ اکثر آپ لوگ کو بلیکن وائٹ نظر آتا ہے کیونکہ وہ سکرپٹ ہو گیا ہیں کیونکہ یہ تھی اس طرح کی ہے لیکن جو انداز بیان ہوتا ہے اور جو گفتگو ہوتی ہے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ شروع سے آخر تک سارا پروگرام ان کا میں لازمی دیکھوں کیونکہ پروگرام میں ان کا کرداری اس طرح کا ہے کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے امی کی سوڑ کے بات نہیں کہتا آپ کو نظر آرہی ہیں میں جوین حسن آسان موجود ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام جیتے رو خوش رو عورتی تعریف کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ حقیقت ہے صرف الفاظ نہیں ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں آپ کا پروگرام خاص طور پر میں نے کانا دابرز ہے اس میں بطلب بات ہی ہو رہا آپ کی بہت محنت ہوتی ہے ایوی ٹ چینلز کی بات کریں گے توڑی سی آج فوڈ فیسٹیویل ہو رہا ہے کبھی تمبولا نائٹ ہے کبھی فوڈ فیسٹیویل ہے ہمیں اگرمباد کرتے ہیں ہمارے مشہر کی طرف سے کارمان حاملاج صاحب کی طرف سے ہمیشہ سے اس قسم کی گیدرنیز کا پروائیڈ کے جاتے ہیں جس میں ہم سب کا مائن پروسہ رفریش ہو جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہ کہوں گی رضا کہ بہت ہی خوبصورت یہ آج کا ایونٹ ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ایک فرضی طور پر کچھ میں لفاظی کروں لیکن واقعی میں آج اتنی زیادہ ٹھنڈ میں محبتوں کی اتنی گرمی ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ سارا کریڈ ہمارے مینجمنٹ کو ہمارے مشہد کو ہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اتنے کول بلڈڈ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی یہ بھی ان کے لیے محاز ہوتا ہے پورا آج یہ فوڈ فیسٹیوال ہے اس میں سب لوگ انوالو ہیں خوش ہے ہر چہرے کو آپ دیکھتے ہو ہر چہرے پر مسکرات ہے اور سب بھی انجوائے کر رہے ہیں مطلب آج کوئی ایسی چیز آپ کو نیگٹیوٹی کا ہی نظر نہیں آ رہی میں بہت خوش چہوں اور بہت تینکیو کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرم کی تفاصل سے کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت موقع پروائٹ کیا یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کیا ہے اور ہم سب کو یہ موقع ملا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سٹالز لگے میں ہیں سچ بتائیے گا آپ کو پکوڑو والے سٹالز اچھے لگے ہیں آہ وہ اس لیے کہ وہ سٹال ان کا تھا لیکن نو ڈاؤٹ اگر آپ دسمبر کا مہینہ ہو اتنی ٹھنڈ ہو تو سب سے سستی ایاشی جو ہوتی ہے وہ پکوڑوں کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لا جواب چٹنی تھی بہت زبردہ ساب لوگوں کا سٹال تھا آہ گلداد بھائی میرے موسٹ فیوریٹ یاسیر آہ مطلب بہت پیارا بچہ آپ اپنے ایسیل فاپ لوگ آپ لوگ گوکا کا سٹال اور اس پر ویسے بھی جانا ہے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ ایک اچھی بانڈنگ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ تو نو ڈاوٹ پکوڑے بھی بہت مزے کے تھے چکن پلاو بھی بہت اچھا تھا چپلی کواب بھی بہت اچھے تھے اور ملائی بھوٹی بھی بہت اچھے تھے آپ آج ماشاء اللہ بہت پیاری لگری ہیں میں جاننا چاہوں گا میک اپ آپ نے خود کیا یا میک اپ آرٹسٹ نہیں کیا ہے نہیں میں گھر سے ہی تھیار ہو کیا ہی تھی اور بڑا لائٹ سا میک اپ کیا پھر میرے لیے پھر بڑا سان ہوگی آپ سوال کرنا پرگیمز کے لیے آپ تیار ہوتی ہیں لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کافی امپریسیف لوگ ہوتی ہے بلیک این وائٹ میں آنے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح سے سامنے لے کے آنا زاہر سے بات ہے بہت محنت کا کام ہوتا ہے پوری ٹیم انوالو ہوتی ہے میک اپ آرٹسٹ کوئی ایک نام بتائیں یا نجمہ آپی کا یا ستارہ آپی کا یا مونو آپا کا میں کہوں گی کہ تینوں اپنی جگہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں ایک نام یہ کہوں گی کہ جس طرح مارننگ میں کرتے ہوں تو مونو ہوتا ہے بہت زیادہ کمفرٹ لیول ہوتا ہے مونو کے ساتھ اور ایوننگ میں نجمہ ہوتی ہیں تو جیسے چاہتے ہوں جو لوگ میں دماغ میں لے کے آئی ہوتی ہوں وہ ایز ایز کار دیتے ہیں ایز ایز کار دیتے ہیں مونو آپ کے ہو گئے ہیں دو ووٹ کیونکہ دو انکرز ہیں کے دیتے ہیں مونو اور نجمہ بھی کی طرف بھی جائیں گے اچھا میں آخر میں آپ سے ایک سال کرنا چاہوں گا جب ہم لوگ سب یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں جب بھی ہمارے آپ پروگرامز ہوتے ہیں ایوی ٹھائبر خیبر نیوز کے ٹو یا خیبر میڈلی اس کی بات کریں سب بھی ہمارے اس طرح کے ہیں کہ ہم سب ان کا حصہ ہیں میں جانا چاہوں گا کہ فیوریٹ اینکرز مجھے بتائیے گا دو فی میل دو میل خیبر میں اوورال بتائیں اوورال مجھے ایسی ہو جائے ہاں ایمر شیر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کا پروگرام کرنے کا انداز چاہے وہ اپنا آؤٹڈور کریں انڈور کریں بڑا لائیولی بڑا اچھا اور بہت زیادہ محنت کے باوجود اس کے چہرے پر تھکاوٹ نہیں ہوتی وہ جب سکرین پر آتا ہے وہ کمال کرتا ہے جو نام لے بیار تو تو خبریں پڑتا ہے نا مطلب میں ماشی اللہ پچھلے جتنے بھی عرصے سے دیکھ رہی ہوں رضا بہت فریش اور بڑا ماشی اللہ بڑا سمارٹ ہو کے جو ہے اسکرین پر نظر آتا ہے تو نوڈاوٹ رضا اس میں ڈیر لگا ہے اچھا میں آپ سے سیریس چلانا چاہوں گا دوسرا آپ کا میل اینکر کون ہے عارف کازی کے بغیر بتائیے گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں سارے اینکرز اور احمد شہر نوڈاوٹ پک نیکر کے دکرم بات کرتے ہیں تب بھی اس کے لئے مانوی شو کر رہے ہیں زبردست قسم پر آپ کے لئے کیٹو پر مانوی شو بھی لے کے آتے ہیں مجھے دوسرا نام بھی بتائیے گا مجھے امان اللہ ناصر صاحب جو کوئٹا سے پروگرام کرتے ہیں بندونا سیلونا مجھے اس لئے بہت اچھے لگتے ہیں ان کی پشتو بڑی کمال ہے بڑا جامے پروگرام کرتے ہیں اور فل آف انٹرٹینمنٹ اور انفرمیشن ہوتی ہیں زبردست جی اب آپ مجھے بتائیں گی دو فی میل اینکرز کے نام فی میل میں مینہ شمس بہت زبردست ہیں کیونکہ پشاور سے کیونکہ وہ ان کو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں اس کے باوجود بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور یہاں سے خیبر کے لئے کہوں اوورال کہوں تو مشی بہت اچھا ہے کیونکہ وہ کوکنگ بھی کرتی ہیں انٹرٹینمنٹ بھی کرتی ہیں اور مہمانوں کو بھی ڈیل کرنا تو وہ بھی ماشاءاللہ اپنے آپ میں بہت زبردست ہیں رولا ڈلوا دیا مینے جی اب اس کے بعد آپ کے خیر نہیں ہے سب نے آنا ہے آپ کے پاس مہجیوین آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا اور خواتین نقاس پر پیانا ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ رزا تینکیسو بھائی ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنے ایوی ٹی سٹوڈیوز کے اندر آلچ اپنا فوڈ فیسٹیول اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو بھی پرگرام ضرور پسند آیا ہوگا اسی بار کے ساتھ پر اپنے بہت سارا خیار رکھے گا کیونکہ میں جا رہا ہوں انجوائے کرنے کے لیجی مجھے لگیوئے سخت قسم کے بھوک اور سٹالز جو رہے ہیں سردی زبردست قسم کیا ہے اسی بار کے ساتھ کہ آپ لوگ اسے انشاءاللہ گلیفت و دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کی اجازہ دیجئے اللہ نگے بان و پاکستان پاہین دبار مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا